موجودہ جو کرکٹرز ہیں ان میں کس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیوچر کا جعوید میداد ہے دیکھیں کوئی کسی کی طرح تو نہیں بن سکتا ہے اس میں تو کوئی شکل نہیں اس جیسا ہو سکتا ہے اس جیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے قریب ہے مجھے رہے گا کہ وہ تو کبھی متبادل تو ہو impossible مگر اس سے اچھا یا اس سے ملا والی دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کون لگ رہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں مجھے اچھا لگ رہا ہے ابھی تو مجھے کوئی بھی ایسا میں اتنی زیادہ کرکٹ وچ نہیں کر رہا نہ دیکھ رہا ہوتا ہوں سائم عیوب کے بارے میں آپ کو ہے کرکٹ بھی دیکھی جاتی ہے ٹیم کے اوپر صحیح نا کون کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا ہے ابھی بھی کوئی اگر پلیر آئے گا تو آدمی کہتا ہے یا جب وہ یہ پلیر آئے تو مجھے بتانا تاکہ آپ کو کچھ پلیر کچھ اچھا تو ملتا ہے نا سائم عیوب کو دیکھا آپ نے میں نے یہ نئے لڑکے جتنے بھی ہیں میں بالکل آؤٹ آف اور میں اتنا زیادہ اور قرآنوں میں سے یعنی جسرہ بابر ہیں رزوان ہیں بابر بہت اچھا بابر اور یہ جو ہیں دیکھیں ان بیچاروں کو تھوڑی سی تھوڑی ٹویننگ چاہیی ہوتی ہے وہاں یہ جو تم نے لوگ رکھے ہوئے یہ زیادہ اچھے ہیں بابر ہو گیا وہ وکٹ کے پر ہمارے جو رزوان زیزوان ہے وہ بہت زبزست یعنی کہ اس کو سمجھنا یہ کوئی نہیں سمجھے گا اور آپ کو کیسا لگتا ہے جب ان جیسے پلیئرز کو سکھانے کے لیے ان سے وہ پلیئر رکھ دے جاتے ہیں جن کی اپنی ایوریج کچھتے ہیں وہ آتا ہے وہ آٹیک کرتا ہے یہ کرتا ہے ساری چیزیں اپنے ملکہ جیسے یعنی کونفیڈنس میں کھیلتا ہے اس کا جہا رہا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کونفیڈنس نہیں بابا رازم اتنا بابا رازم انڈر نائنٹین یہ لوگ آئے تھے اس وقت اس وقت یہ نا اس وقت میں نے دیکھا تھا اس بچے کو بتایا تھا اب بولا بیتا کیا اس کی تھوڑی سی ہے کہ اس کو اگر اس کا تھوڑی سی ایکسرسائز کی ضرورت ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو کیا ایکسرسائز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کو فائدہ کیسے مل سکتا ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو آزمائے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ ابھی بھی اس ایج میں بھی ماشاءاللہ بلکل فٹ ہیں تو ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ ریگولر مطلب میں واغ ضرورت کرتا ہوں واغ کرتا ہوں تھوڑی سٹرچنگ کرتا ہوں وہ ایک تو وہ تو نیچرل بنی ہوئی ہے کہ آدمی کو کرنی چاہیے جون جون اوپر زیادہ ہے بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے بلکل پی ایس ایل سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو لگتے ہیں کہ اس میں کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے دیکھیں پی ایس ایل جو ہے نا یہ کمیشلائز کمیشل ہے بلکل ہے تو کمیشل مگر کھیل رہے ہیں کیونکہ اتنی وہ ہے مگر یہ سائی کھیکٹ نہیں ہے اچھا سائی کھیکٹ ہو نہیں رہی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی ہے ہمارے کچھ کھلاڑیاں بیسے ہیں جو پی ایس ایل سے ڈیریکٹلی کمی ٹیم میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے ڈومیسٹک نہیں کھیلی فرس کلاس نہیں کھیلی ایسے کرکٹر کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نہیں جج کرنا چاہیے اس کا ثری ڈے پہلے دیں گے ونڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ آپ لے کس کھائیں کے لیے رہا ہے اگر ونڈے کے لیے رہے ہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے ٹوینٹیو ٹوینٹی کے لیے لے رہے ہیں کیونکہ ٹوینٹیو ٹوینٹی میں آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مگر اس کو بغیر فرس کلاس کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ یہ کھلانا جو اتنے ہساں ہے وہ پہلے یہ کرکٹ بھی دیکھیں اس کو دیکھو یہ نہیں کہ اس ڈسکارڈ کر دو اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا پیلے رہے تو اس کو دیکھ لو اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھ لو پتہ چل جائے گا آئی ہونی چیئے دراصل پرابلم یہ ہے کہ اب دیکھ کون رہے یہ دیکھنا ہے نا اب دیکھ رہے کوئی ایسا سینئر پلیئر ہے کوئی بہت ہی مطلب جس کو وہ دیکھے گا تو وہ تو آپ کو ریزلٹ دے رہے گا اب ایک آپس کی ہے اب وہ دیکھ رہے تو اس کو تو کیا پسند آ رہی ہے آج میں دیکھوں گا تو میں جاؤں گا اوپر تک کہ اس بولر نے بھی آنا ہے اس کو بھی آنا ہے اس کو بھی آنا ہے اس کی بیس لگ رہی ہے کہ یہ سارے کو کوپ کرے گا یہ تم صحیح سوالیں پوچھ رہو یہ بڑے معنی رکھتے ہیں سچی یہ سنیں گے کہ آپ اس کو دیکھے ہیں کہ وہ بیس اس کو اس کو خود کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ایکزامپل آپ نے دینا ہوگا آپ جواب کیسے دیں گے کسی کو تو پہلے جواب دینے والے تکڑے بنو اس کے بعد پھر ہے پھر دوسری چیزیں لوں تاکہ تمہارا پر کوششن مارک نہ ہو جب کوششن مارک کیا ہے ہر چیز کو پر ہے بوٹ کے اوپر چیئرمن کے اوپر سب کے اوپر ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ یہ جو ہو رہا ہے تو یہ تو اسپیکٹیشن ہے تو یہ کمرشل کو یہ چیزیں جو ہونی چاہیے پریزرن اف پاکستان اور پرائیم منسٹر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں پرکیٹ سپورٹ بہت مہینے رکھتی ہے فور دا کنٹری اور پلیز فور گوڈ سیکھ آپ اس کے اوپر ضرور اپنی نظر رکھیں کیونکہ یہ ایک طریقے سے پرائیم منسٹر آپ پریزرنٹ والی جوب ہے کیونکہ پورا ملک آپ پورا ملک آتا ہے نا جی جی بالکل یعنی کہ آپ ملک چلا رہو اور اس کو چھوڑا واہ ہے لفوٹر منا واہ ہے فکسنگ بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہے یہ تو کڑا یہ نہ دکھو آج میں پرائیم منسٹر ہوں میں یہاں ہلنا نہ دوں کسی کو کیونکہ آپ دیکھیں ڈسیپلین اور لائے اورڈر جو ہے نا وہ سٹرونگ ہونے چھے کاردہ صاحب کے ٹائم میں کیا تھا وہ تھا ڈسیپلین اورڈر غلط کو غلط آؤٹ جب تک یہ چیزیں نہیں لائیں گے ہم لوگوں کو صدا سکتے ہو پنیشمنٹ دو ضرور دو پنیشمنٹ ضرور دو مگر اس طریقے کی دو اس کو پتہ چلنا ہے کہ یہ پنیشمنٹ ہے مگر اس کے بعد پنیشمنٹ میں سہنے سکوں گا مگر اس پنیشمنٹ